سبسکرائب کیجئے نئیم ٹیکنیکل ٹی وی کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے السلام علیکم دوستو میرا نام نئیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نئیم ٹیکنیکل ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یوز کمپریسر آئی مین کہ جو سیکنڈ اینڈ کمپریسر ہم نورملی طور پر پرچیز کرتے ہیں کمپریسر لگانے کے لیے ریفریجریٹر میں اس میں دوستو اکسر کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پائپ جو ہیں وہ بالکل جڑوں سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کمپریسر کی بوڈی کے پائپ کی بات نہیں کر رہا ایسا تو کمپریسر ہم لے کے ہی نہیں آئیں گے داری بات ہے اس طرح کی کنڈیشن یعنی کہ اس کے جو سریں آگے سے وہ بالکل جڑوں سے کٹے ہوتے ہیں یعنی اس کو پلائر سے پکڑنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس طرح کی کنڈیشن میں سے جو پائپ کیسے یعنی کہ ہم ایزیلی نکال سکتے ہیں یہ طریقہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے جی دوستو میں لے کے آئے ہوں ایک کمپریسر دین فوس کا کمپریسر ہے ٹھیک ہے ون فور کا تو یہ میں ڈی فریزر میں لگانے کیلئے لے کے ہوں مارکیٹ سے ٹھیک ہے کافی اچھی کنڈیشن اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دوستو چونکہ یوز کمپریسر ہے یعنی استعمال شدہ کمپریسر ہے بوڑی سے نکلے ہوتے ہیں تو ان کے کمپریسر کے یہ پائپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً آدھی یا دینچ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوگی آپ کی ڈسچارج اور سکشن سائٹ ٹھیک ہے یہ پھر بھی بہتر کنڈیشن میں یہ ایزیلی نکل آئیں گے اب آج ہیں دوستو چارجنگ لائن کی طرف جو سکشن لائن بھی کہلاتی ہے اس کو دیکھیں یہ بالکل جڑ سے کٹا ہوا ہے یعنی اس کو پکڑنے کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ کس طرح سے ہم نکالیں گے یہ والی کافی بہتر کنڈیشن ہے یہ ایزیلی نکل آئیں گے جبکہ یہ والی کنڈیشن جو ہے وہ سم کیسز میں ہمارا پائپ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے یا ہم گرنڈر وغیرہ یوز کر کے اس کو کٹنا پڑ جاتا ہے تو دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا دوستو میں اس میں یوز کروں گا ایک اسکرو ٹھیک ہے یہ اس کی میں کچھ چوڑیوں اس کے اندر کسلوں گا ٹھیک ہے اور بہت ہی سموٹلی یہ نکل آئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھی گا دوستو یہ بھی میں اس کو گرم کر کے یہ نکال لیتا ہوں اور جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کو شروع میں ہی بتایا کہ اس کی یہ والی رائٹ سائیڈ والے جو پائپ ہیں یہ کافی بہتر کنڈیشن میں مطلب یہ نکل آئیں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایزیلی نکل بھی آئے ہے اسی طرح بھی میں دوستو یہ ڈسچارج پائپ بھی نکال لیتا ہوں یہ بھی ایزیلی تقریبا نکل آئے گا کیونکہ اس کا آدھے انچ کے قریب پائپ جو ہے وہ باہر نکلا ہوئے ہے تو لہذا یہ پلاس کی مطلب سے نکل آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایزیلی نکل آیا سوال پیدا ہوتا ہے دوستو کہ جو جڑ سے کٹا ہوا پائپ ہے اس کو کیسے ہم نکال سکتے ہیں وہ بھی نہائیت ہی ایزی طریقے سے تو یہ ابھی آپ دیکھئے گا کہ یہ بلکل جو جڑ سے ہی یہ کٹا ہوا پائپ بلکل اس کے اندر گسا ہوا ہے اس کو کیسے نکالوں گا تو دوستو میں یہاں پہ اس کے اندر ایک سکرو جو ہے اس کی چار پانچ چوڑیاں اندر کرز دوں گا جو اس کے اندر صحیح فکس ہو کے ٹائڈ ہو ایسا سکرو میں یوز کروں گا ٹھیک ہے نہ بہت پتلا ہو نہ بہت زیادہ موٹا ہو ٹھیک ہے پتلا ہو جو اس میں تھوڑا مضا مت کر کے ٹائڈ ہو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دوستو میں نے اس میں چار سے پانچ چوڑیاں چھ چوڑیاں کس دیں اندر اب دوستو میں اس کو ہیٹ دوں گا اپنی لائٹ کی مدد سے اپنی بتی سے آپ اس کو اچھی طرح گرم کر دیں جب یہ لال ہو جائے یعنی کہ نرم پڑ جائے ہیٹ کی وجہ سے تو دوستو اس کے بعد اس طرح سے پلائر کی مدد سے سکرو کو پکڑ کے آپ پیچھے کھینچ لیں تو یہ بہت ہی سموتلی طریقے سے نکل آئے گا آپ کو کلئر دکھایا ہے میں نے ٹھیک ہے دوستو یعنی آپ کا پائپ جینین کا جینین رہے گا اس کو گرنڈر سے کٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ہی آرام دے طریقے سے یہ باہر آ جائے گا میں نے آپ کو دونوں کنڈیشن دکھائی ہیں دوستو اس ویڈیو میں ایک وہ کنڈیشن تھی کہ ان کے کچھ سیرے باہر تھے وہ ایزیلی پلاس کی مدد سے پکڑ ما آ جاتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں جبکہ دوسری کنڈیشن یہ دکھائی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل جینین حالت میں موجود ہے اور یہ آپ کے نظر بیاریس کرو کے ساتھ اس کا جو اندر پائپ تھا وہ نکل چکا امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر پہلے سے نہیں کیا ہوا تو نئیم ٹیکنیکل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے گا اجازت یہ اپنے دوست نئیم شہزاد کو اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان